کا بتا رہی ہوں جو نہ صرف آپ کے چہرے کا رنگ نکھا رہے گا بلکہ آپ کی تمام بوڈے کی اجنگت بھی وائٹ کر دیتا یہ ٹوپ کا صرف وائز کے لیے ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس کارامت نسکیٹ انکیڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس ٹوپ کے میں جن اجزہ کا استعمال ہونا ہے ان میں شامی ہیں خالص دودھ ایک گلاس خالص زافران ایک چھپکی اور حلدی آپ نے ایک چھپکی لیے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ میں زافران اور حلدی ملا کر پی لیں اور اسی دودھ سے ذرا سا دودھ لے کر آپ اپنی چہرے پر ملنے اور صبح اٹھ کر فیس واش کر لیں گوری بے داغ اور حسین جل کے لیے زافران کو زمانہ قدیم سے استعمال کیا جاتا ہے وہ مردو خواتین جو ایک دائمی گوری رنگت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے زافران بیسٹ ہے اس میں خوبصورتی اور گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نایاب انگریڈینٹ ہے زافران طبیعت کو فرد بخشتی ہے بھردہ مسانہ اور جگر کو طاقت پہنچاتی ہے دودھ کو بیوٹی ڈرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف رنگت کو گوری کرتا ہے بلکہ سکن کو نرمو ملائم بھی بناتا ہے حلدی انٹی سیپٹک خصوصیات سے بھرپور انگریڈینٹ ہے جو چہرے سے ایکنی پیمپلز اور داغ دھپوں کو دور کرتی ہے اور رنگت کو نکھارتی ہے لڑکوں کی سکنی لڑکوں کی سکن سے تھوڑی ہارڈ اور مختلف ہوتی ہیں میرا یہ آج کا ٹوٹ پر سپیشل لڑکوں کی سکن کے لیے بنایا گیا ہے لڑکے اس کو استعمال کر کے اپنی سکن کو بھیتر بنا سکتی ہے اور رنگ گورا کر سکتی ہے اس کا کوئی بھی سائل ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ لڑکوں کے ناصر فلچہرے ساتھ ہی پورے جسم کو گورا بنائے گا سو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی کندہ ویڈیو پسن لائی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرنس کے ساتھ شیئر سرور کیجئے گا اتنی مہنے سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو دیکھیں